اسلام علیکم ڈیئر ویورز ہم آپ کو آپ کے اپنے چینل اباسی ہیلز کلاب میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم ہائی نون کپنی کی تیار کردہ بونیسان سیرپ کے بارے میں ڈسکس کریں گے ناظرین یہ شربت خصوصی طور پر شیرخوار بچوں کے لیے تیار کی گئی ہے یہ شربت ایک دن کے بچے سے لے کر تین سال کی عمر تک کے بچوں کو دی جا سکتی ہے اب اس کے فائد کیا ہیں اور یہ کام کیا کرتی ہے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ناظرین بونیسان سیرپ ایسے بچوں کے لیے انتہائی مفید ہے کہ جن کا وزن کم ہو وہ وزن ان کا نہ بڑھ رہا ہو خوراک ان کو نہ لگ رہی ہو تو ایسے بچوں کو بونیسان سیرپ ایڈوائز کیا جاتا ہے یا پھر ایسے بچے جن کے پیٹ میں اکثر در دیتا ہو جن کے پیٹ میں گیس رہتی ہو وہ رود روتے رہتے ہوں تو ایسے بچوں کو بھی بونیسان سیرپ پلایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے کو بھوک نہیں لگ رہی یا آپ کا بچہ کھانا نہیں کھارا سریڈیک وغیرہ نہیں لے رہا ہے تو آپ دودھ کے ساتھ ساتھ اسے بونیسان سیرپ استعمال کروائیں تو بچہ تھوڑے ہی دنوں میں خوراک کرنا شروع کر دے گا ناظرین اگر آپ کا بچہ کمزور ہے اسے ہڑیوں کی کمزوری ہے اسے کوئی بھی جسمانی کمزوری ہے تو آپ اسے بونیسان سیرپ استعمال کروا سکتے ہیں بونیسان سیرپ جو ہے یہ ایک دن سے دے کر تین ماہ تک کے بچوں کو آدھی چمچ دن میں تین بار استعمال کروائیں اور تین ماہ سے نو ماہ تک ایک چمچ دن میں دو بار استعمال کروائیں اور نو ماہ سے لے کر تین سال تک کے بچوں کو ایک چمچ دن میں تین بار استعمال کروائی جا سکتی ہے بونیسان سیرپ کا کوئی سائیڈ افیک نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ہربل میڈیسن ہے اور بچوں کی صحت کے این مطابق تیار کی گئی ہے آخر میں آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ اگر آپ کا بچہ کمزور ہے آپ کا بچہ کھانا نہیں کھارا اسے بھوک نہیں لگتی اس کے پیٹ میں گیس رہتی ہے مرور اٹھتا ہے وہ بہت زیادہ روتا یا چیختا ہے رات کو آدھی آدھی رات کو اٹھ جاتا ہے تو آپ اسے بونیسان سیرپ استعمال کروائیں بونیسان سیرپ کا کوئی سائیڈ افیک نہیں ہے اور یہ ہر عام میڈیکل سٹور سے بہ آسانی دستیاب ہے اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل آواسی ہیلتھ کلاب کو سبسکرائب ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کمپنی یا پروڈکٹ کی مشہوری نہیں بلکہ یہ صرف اور صرف ان ماں اور ان بچوں کے لیے بنائی گئی ہے جو دور دیہات میں رہتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ کر انہیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دوا یہ شربت یہ گولی کس لیے ہے اور کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے اللہ حافظ